بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پراؤڈ راجر اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک سپیگٹی پاستہ کیسے بنتا ہے بہت شکریہ آپ نے چینل کو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا آج کی رسپی بہت ہی ٹیسٹی ہے جو عجزہ اس میں درکار ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاتی ہوں یہ 500 گرامز کا سپیگٹی کا پیکٹ ہے جس کو میں نے نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کر بوائل کر لیا ہے سیخ کباب سپیگٹیز بنانے کے لئے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے گاجریں 200 گرامز ہیں آپ نے باریک کتر کے فرائی کر لیا ہے 30 سے 4 shots متر ہیں باریک کترے ہیں 200 گرامز ہی مٹر ہیں جن کو میں نے فرائی کر لیا ہے اور یہ ہیں جناب ہمارے پاس سیخ کباب ساتھ سے آٹھ حدد سیخ کباب ہیں جن کو میں نے فرائی کر کے باریک اس طرح کا کر کے پین کے اندر ٹماٹر ڈال کے ایک چمچ کھی کے ساتھ ان کو پکا لیں گے نرم کر لیں گے تاکہ یہ کھڑے کھڑے نظر نہ آئیں آپ موسم کے حساب سے اس میں ویجیٹیبل یوز کر سکتے ہیں مجھے شملا میرچ کی جگہ مٹر کا استعمال کرنا زیادہ مناسب لگا چونکہ آج کل مٹر کا سیزن ہے تو اس لیے میں نے مٹر کا استعمال کیا ہے اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تین سے چار چمچ سرکا کے علاوہ جو اس میں سپائسز یوز ہونے اس میں شامل ہیں نمک کالے میرچ گرم مسالہ چاٹ مسالہ دڑا میرچ یہ تمام اجزاء ایک چمچ کے حساب سے ڈالیں گے ہم اس کے علاوہ اس میں میں نے ایک پیکٹ جو نوڈلز کے اندر سے مسالہ نکلتا ہے وہ ایک پیکٹ میں نے استعمال کیا ہے اس تمام مسالوں کو آپ ٹماٹر کے اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں پھر ہم اس کے اندر سی کباب اور گاجریں اور مٹر اور یہ تمام اجزاء اس میں ڈال دیں گے ان کو تھوڑی در بھون لیجئے تمام اجزاء ڈال کے اس کے علاوہ آپ اس میں پیاز بھی بھون کے ڈال سکتے ہیں ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے وہ بھون کے ڈال دیجئے تو زیادہ جو ہے براؤن نہیں کرنا آپ نے بس نرم سا کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہری مرچوں کا استعمال آپ کی ٹیسٹ پر ہے وہ آپ نے جتنی ڈال لیوں ڈال لیجئے گاجریں ڈال دیئے اب ان کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے جو پیاز فرائی کیے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیئے مکس کر لیں اچھے طریقے سے کے بعد آپ نے اس کے اندر تین سے چار چمچ جو ہے نا بڑے چمچ کیچپ کے ڈال دینے اجزاء میں نے بہت سیمپل سے رکھیں کوئی مشکل قسم کی اجزاء نہیں ہے وہی اجزاء ہے جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتے ہیں آپ سیخ کباب کی جگہ پر چکن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ میری ریسیپی سیخ کباب سپیکٹیز والی ہے تو لہٰذا میں نے سیخ کباب ہی اس میں فرائی کر کے ڈالے ہیں اس میں اب ہم جو بوائل سپیکٹیز رکھی ہیں ہم نے وہ ہم نے ڈال دینی ہے اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے لیجئے بہت ہی مزیدار ٹیسٹی اور سپائسی جو ہم سیخ کباب سپیکٹیز تیار ہیں آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ضرور بنانی ہے یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گی یہ دیکھئے کتنا زبردست کلر آیا ہے اور ایک ایک سپیکٹی جو ہے نا الگ ہے بلکل بھی جوڑی نہیں ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوا ہے ضرور بنانی ہے آپ نے اور بچوں کو کھلانی ہے اپنے پیاروں کو کھلانی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ